بسم اللہ الرحمن الرحیم کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب باب حرام کو حلال کہنے کے بارے میں سوال جواب حصہ دو صفحہ نمبر 412 سوال سود کو حلال جاننے والا کیسا ہے جواب کافر ہے فقہائی کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں بلا اجازت شرعی قتل نفس یعنی قتل مسلم کو یا یتیم کا مال کھا جانے کو یا سود کو حلال سمجھنا کفر ہے ہر حال میں گوشت کو حرام کہنے والے کا حکم سوال اس کے لئے کیا حکم ہے جو یہ کہے گوشت کھانا کسی بھی صورت میں حلال نہیں جواب مطلقاً گوشت کو حرام کہنا کفر ہے کہ اللہ عز و جل کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرانا ہے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں نماز کا منکر کافر ہے روزہ کا منکر کافر ہے جو نماز پڑھنے کو برا کہے نمازی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے تان و تشنی کرے کافر ہے روزہ رکھنے کو جو برا کہے روزہ دار پر روزے کی وجہ سے تان کرے وہ کافر ہے گوشت کھانے کو مطلقاً حرام کہنا کفر ہے قربانی کو ظلم کہنے والا کافر ہے ان اعتقادوں والے مطلقاً کفار ہیں پھر اگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے یا کلمہ پڑھتے ہوں تو مرتد ہیں کہ مرتدین دنیا میں سب سے بددر کافر ہیں ان سے میل جو الحرام ان کے پاس بیٹھنا حرام بیمار پڑھیں تو ان کو پوچھنے جانا حرام مر جائیں تو ان کے جنازے کی نماز حرام غصب کو حلال کہنا کیسا؟ سوال زید نے والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ رثا کو ان کا حق دینے کے بجائے سارے مال پر غاصبانہ قبضہ کر لیا سمجھانی کی کوشش کرنے پر اس نے بغیر کسی حیلہ شرعی کے متلقاً اس غصب کو حلال قرار دیا زید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب مذکورہ غصب حرام ہے غصب کی حرمت ضروریات دین میں سے ہے لہٰذا اگر واقعی زید نے غصب کو حلال قرار دیا تو اس پر حکم کفر ہے ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اس نے حرام کو حلال جانا تو اس وقت لزوم کفر ہوگا بلکہ عند تحقیق بلا شبہ کفر ہوگا کیونکہ کفر کا دارمدار ضروریات دین کے انکار پر ہے اور اس میں شک نہیں کہ بغیر حیلہ شرعیہ مثلاً کسی سے اپنے حق کے بدلے لینا جبکہ وہ منکر ہو اور بغیر ایسی ضرورت جو اس کو مخمصہ مثلاً بھوک کی ازتراری حالت میں مبتلا کر دے غصب کی حرمت ضروریات دین میں سے ہے حرام کو حلال کہنے کے متعلق کفریات کی گیارہ مثالیں نمبر ایک جس نے کہا میں حلال اور حرام کو نہیں پہچانتا اس پر حکم کفر ہے جبکہ کہنے والا حرام اور حلال کو برابر یعنی ایک طرح کا سمجھے نمبر دو جس نے کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام مان لیا تو وہ کافر ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ وہ حرام لذاتی ہو اور اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور وہ ضروریات دین کے حد تک ہو نمبر تین رزق حرام کھانے کے بعد اس پر الحمدللہ کہنا کفر ہے کہ یہ رزق حرام کھانے کو پسند کرنا ہے البتہ اگر مطلق رزق پر الحمدللہ کہا قطع نظر اس کی کہ یہ حرام ہے یا حلال تو حکم کفر نہیں نمبر چار مرد کے لئے ریشم کے حرام ہونے کا انکار کفر ہے نمبر پانچ اجازت شرعی کے بغیر کہے فلان کا قتل حلال ہے اس پر حکم کفر ہے نمبر چھے جس نے حرام اجماعی کی حرمت کا انکار کیا یا اس کی حرمت میں شک کیا تو کافر ہے جیسے شراب یعنی خمر زنا لیواتت سود وغیرہ نمبر سات جو حرام کام کرنے والے کو بطور تحسین کہے تو نے بہت اچھا کیا مثلاً کسی کے قتل ناحق یا چوری کرنے پر کہے تو نے اچھا کیا یہ کہنا کفر ہے نمبر آٹھ جس نے کہا مال ہونا چاہیے حلال ہو یا حرام ایسے شخص پر کفر کا خوف ہے نمبر نو بغیر کسی تعاویل کے جس نے کہا حرام میرے لئے حلال ہے یہ قول کفر ہے نمبر دس کسی سے کہا گیا تو حلال کھا اس نے کہا حرام مجھے زیادہ پسند ہے یہ قول کفر ہے نمبر گیارہ کسی سے کہا گیا حلال کھا اس نے کہا مجھے حرام ہی چاہیے ایسے پر حکم کفر ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم